اللہ کے نبی نے فرمایا جو علیت ریال ارض و مسجدہ خدا نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا کیوں؟ پہلا نبی خاص قوم کا نبی ہے تو جس قوم کے اندر نبوت کا اعلان کرے گا وہاں مخصوص سجدہ گاہ بھی بنائے گا میں مخصوص قوم کا نبی نہیں ہوں اقوامِ عالم کا نبی ہوں میں نے اس قوم میں جانا ہے جہاں مسجد نہیں ہوگی وہاں نماز کیسے پڑھے گے؟ خدا نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا کیوں؟ خود مبین نبیون یہ ضرورت میری ہے کسی اور نبی کی نہیں ہے فرمایا کہ خدا نے زمین کو تہور بنا دیا پہلے نبیوں کے لیے نہیں بنایا میرے لیے بنایا پہلا نبی خاص قوم کا نبی ہے اور قوم جہاں عباد ہوتی ہے وہاں پانی بھی ہوتا ہے تو وضو کے لیے تیمم کی ضرورت بھی نہیں ہے نہ اس نے دائر نبوت سے باہر جانا ہے نہ اس کو پانی یدم مجود کی میں تیمم کی حاجت بیش آنی ہے ہمارے پیغمبر میں دائر نبوت اتنا بسی ہے وہاں کے نبی جہاں پانی ہے وہاں کے نبی جہاں پانی نہیں ہے پانی موجود ہو تو وضو کرو پانی نہ ہو تو کیا کریں فرمایا زمین کو میرے لیے خدا نے تہور بنا دیا کیوں؟ خود مبین نبیوں نہ یہ ضرورت میری ہے اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے وہ ستن الالخل کے کافہ اور میری چھٹی ضرورت خدا نے مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا ہے پہلے نبیوں کو مخلوق کا نبی کیوں نہیں بنایا تمام مخلوق کا نبی کیوں نہیں بنایا فرمے اس کی وجہ یہ ہے گلنا محلق نبی جن خلف و آخر اس کے بعد ایک اور نبی نے آ جانا ہے تو بھی تمام مخلوق کا نبی کیوں بنائیں میرے بعد کو نبی آنا نہیں ہے اس لئے خدا نے مجھے پوری مخلوقات کا نبی بنا دیا ہے ختمہ بیت نبیوں نہ اب خلاصہ سمجھیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے خدا نے اچھے چیزیں عطا فرمائیں نمبر ایک مجھے جوامر کلم دیئے کیوں اس لئے ختمہ بیت نبیوں نہ یہ ضرورت میری ہے مالِ غریمت حلال قرار میرے لیے کیوں ختمہ بیت نبیوں نہ یہ ضرورت میرے لیے ہے مجھے روپ دے کر مدد دیگی کیوں یہ ضرورت میری ہے زمین کو سجدہ کا میرے لیے بنایا کیوں کہ ضرورت میری ہے پوری زمین کو تغور بنایا اس لئے کے ضرورت میری ہے مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا اس لئے کے ضرورت میری ہے تو پیغمبر نے چھے چیزیں بیان فرمائے یہ ختمہ بیت نبیوں نہ یہ چھتی چیز نہیں ہے بلکہ پہلی چھے چیزیں جو ہمارے پیغمبر کو ملی ہیں اس پہ حضور نے تلیل پیش کی ہے یہ مجھے کیوں دی ہیں ختمہ بیت نبیوں نہ یہ ضرورت میری ہے یہ ضرورت